موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق ادارے اور ماہرین برسوں سے خبردار کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ضرور اقترامات نہ کیے گئے تو پاکستان کو روان صدی کی پہلی چوتھائی کے اختتام تک پانی کے مکمل قہد کا سامنا کرنا پڑے گا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اسلام آباد میں صحافیوں کے لیے مناقض کی گئی تربیتی ورکشاپ میں بھی یہ موضوع بنیادی اہمیت کا حامل رہا آر آئی ایف اور ایس پی او کے زیر احتمام ہونے والی ورکشاپ میں بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلی کے ماہر اور آر ایف آئی کے سربراہ افتاب عالم نے بتایا کہ پاکستان انیس سو نوے میں پانی کے دباؤ والے ملک اور دو ہزار پانچ میں پانی کی کمی والے ملک کی لکیر کو عبور کر چکا ہے اور اگر صورتحال تبدیل نہیں ہوتی تو دو ہزار پچیس میں پانی کی مکمل قلت ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ذریعی اور سنتی شعبوں میں پانی کی کفایت کے ساتھ استعمال کے جدید طریقے متعارف کرائے جانے چاہیے جس کے لئے حکومت ماہرین تعلیم ارکان پارلیمنٹ اور سیول سوسائٹی کی تنظیموں کے اجتماعی اور باہمی تعاون کی ضرورت ہے ماہرین کے مطابق پاکستان کاربن چھوڑنے والے ممالک کی فہرست میں شامل نہیں تاہم آنے والے برسوں میں ہمیں خود کو مطلوبہ حد میں رکھنے کے لئے اقتماع کرنا ہوں گے بلا شبہ پانی کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال ہے لیکن ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ اس زمن میں ماہرین کے اشروں سے دیے جانے والے انتباہات کو ہمارے حکمران اور ذمہ دار ادارے بظاہر مکمل طور پر نظرانداز کرتے چلے آ رہے ہیں بھارت نے سات اشروں میں سینکڑوں بڑے چھوٹے ڈیم بنا کر پانی کے زخائر محفوظ کرنے کا بھرپور احتمام کیا لیکن ہم زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ رہے پارلیمان میں اس موضوع پر کسی سنجیدہ غور و فکر کا شاید ہی کبھی احتمام کیا گیا ہو بہرحال اب جب کہ پانی کی مکمل قلت کا خطرہ سر پر آ پہنچا ہے ہمیں ہوش کے ناکھن لینا ہوں گے کیونکہ دوسری صورت مکمل تباہی کے سوا کچھ نہیں